ناظر جھوٹ کی پکڑ تب تک نہیں ہوتی جب تک وہ ہر حد پار نہ کر جائے اور سچ تب تک سامنے نہیں آتا جب تک جھوٹ بولنے والا آخری حدوں کو نہ چھو جائے نون لی کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے جھوٹ کی بنیاد پر قائم کے گئے ان کی سیاسی طاقت کے خاتمے کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا ہے ان کی جھوٹ بولنے کی استطاعت مزید بڑھتی جا رہی ہے جبکہ خان صاحب پاکستانی سیاست کا وہ سچ بن گئے ہیں جو نہ تو جھٹلایا جا سکتا ہے نہ ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے نظریں چھڑائی جا سکتی ہیں آج کس ویڈیو میں جو اطلاع شیئر کی جائیں گی وہ بڑی ہی دلچسپ اور دھماکہ خیز ہیں عمران خان کی سیاست میں مائنس کرنے والے اب اپنے اس کارنامے پر آٹھ آٹھ آنسو بہا رہے ہیں اور خبریں یہ بھی ہیں کہ کچھ سیاستدان جو عمران خان کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بناتے تھے وہی اب اسے سر آنکھوں پر بٹھانے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور آپ سے جو جو اطلاع شیئر کریں گے وہ بھی کچھ اسی نویت کی ہیں خبریں آئی ہیں کہ جون جون نئی انتخابات قریب آ رہے ہیں عمران خان کی جیت کا نگارہ اتنی شدہ سے بجنے لگا ہے اور صرف یہی نہیں اب کپتان کا سب سے بڑا مخالب بھی ان کی حمایت میں میٹھے بول بولنے لگا وہ حمایتی کون ہے اور کیوں اپنا قبلہ دروس کر رہا ہے کس بڑے مخالف نے عمران خان کے حق میں علم بلند کر دیا ہے ان خبروں کو ڈسکس کرنے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ نو لیگ ابھی تک عمران خان کے معاملات میں میں نہ مانو کی ریٹ پر قائم ہے صرف یہی نہیں طاقتوروں کا بھی ان پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہو رہا لیکن پی ڈی ایم کو لاؤنچ کرنے والے یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب چارو نا چارو مائنس خان فارمولہ ناکام بنانے میں ہی سب کی آفیت ہے اطلاعات آئی ہیں کہ شاہد خاکان عباسی جو کسی زمانے میں عمران خان کے سب سے بڑے ناکت ہوا کرتے تھے وہی اب ٹی ٹی اے میں شامل ہونے والے ہیں اور اپنے ساتھ کچھ لیگی رہنماؤں کو بھی ملا کر بڑے میاں کو الیکشن سے قبل بڑا جھٹکہ دینے والے ہیں اب یہاں غور طلب سوالات یہ ہیں کیا شاہد خاکان عباسی نے فائنلی طریقہ انصاف میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے یا پھر وہ اپنی کوئی نئے سیاس جماعت بنانے والے ہیں کیا جعوید آشمی کے بعد اب کوئی اور باغی بھی نولی کو خدا حافظ کہنے والا ہے بڑی خبریں آ گئیں مبارک ہو عمران خان کی ہتکڑیاں کھل گئیں سزائے محتل اڈیلا جیل میں خان کو بڑی مدد مل گئی عمران خان جیت کے سب سے بڑے مخالف کپتان کے حق میں آ گئے جعوید آشمی کے بعد شاہد خاکان عباسی بھی پی ٹی آ میں شامل ہونے کے لیے تیار ناظرین وہ کہاوت تو آپ نے سننی ہی ہوگی کہ سو سنار کی اور ایک لوہار کی محاورے میں سنار نولی اور لوہار عمران خان ہیں جو لیگیوں کی ہزاروں چالوں کا جواب اپنے صرف ایک وار سے دے رہے ہیں اب خبریں آئی ہیں کہ نئی سیاسی جماعت سے متعلق سابق وزیعظم شاہد خاکان عباسی نے بڑا اعلان کر دیا ہے سابق وزیعظم شاہد خاکان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے کہا کہ پاکستان کی تین بڑی سیاسی جماعتیں فیل ہو گئیں ان کے پاس عوام کے مسائل کا حل نہیں پینتیس سال سے نون لگ سے منسلک رہا پارٹی پولیسی سے اختلاف ہے جس پر علیدہ ہوا ہوں نواشر میرے قائد تھے رہنما شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ ملکی تاریخ کے متنازع ترین انتخابات ہونے جا رہے ہیں جہاں متنازع انتخابات ہوں وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تینوں بڑے جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جہاں آج نون لگ کھڑی ہے انٹی کرپشن راوپنڈی نے سابق وزیعظم شاہد خاکان عباسی کے کورڈینیٹر حافظ عثمان کو شہراہوں کے منصوبہ میں مبینہ کرپشن کی انکواری کے لئے طلب کیا تو شاہد خاکان عباسی بھی دیگر کارکنوں کے ہمراہ انٹی کرپشن ڈائریکٹریٹ پہنچے پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتو ہے سابق وزیعظم نے کہا یہ گزشتہ حکومت میں بھی بہت سے دعوت نامیں آتے رہے دو دن قبل کورڈینیٹر حافظ عثمان کو انٹی کرپشن طلب کیا سمجھا ہوں کورڈینیٹر جو پبلک آفیس آلڈر نہیں اسے طلب کرنے کا مقصد مجھے طلب کرنا ہے آ کر پوچھا تو سادے کاغذ پر لکھا تھا کہ دو سڑکوں کے ٹھیکے من پسند ٹھیکے داروں کو دیئے جس پر محکمہ سے پوچھا تو سڑکے بنی ہی نہیں انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی اے دور میں بنی تھی انہیں بتایا کہ گورنمنٹ ملازم نہیں ہے نہ ہی ٹھیکے دار ہے یہ بدنصیبی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور امیدوروں کی طلبیاں ہو رہی ہیں جس ملک کا الیکشن متنازع ہو جائے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا الیکشن کو غیر متنازع بنانے کے ذمہ داری الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کی ہے ایسے الیکشن جو ملک کو انتشار دیں گے اس کا حصہ نہیں ہوں اس پر مطمئن ہوں سابق وزیعظم نے کہا کہ الیکشن ایک آئینی فریرزہ ہے اس کا انعقاد حاکم وقت کے ذمہ داری ہے الیکشن کی پرواہ نہیں ہوگی تو ملک ترقی نہیں کرے گا نیپ اور انٹی کرپشن ملک کے کرپ ترین ادارے بن چکے ہیں ان کا احتساب کون کرے گا یہ الیکشن کے جوڑ توڑ کے لئے استعمال ہو رہے ہیں انیسے سنتالی سے لے کر اب تک ملک کا ہر الیکشن چوری کیا گیا انہوں نے کہا کہ نوچس دے کر بلا لینا زبدسی ووٹ لینا اس سے ملک نہیں چلے گا تین بڑی جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں کوئی نئی سیاسی جماعت اس محول میں نہیں بنے گی آج بھی وقت ہے اس الیکشن کو غیر متنازع بنائیں الیکشن شفاف نظر آئیں اور عوام بھی مطمئن ہو یہاں ہر کوئی سوال کرتا ہے کیا الیکشن ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ڈیل کا علم نہیں ووٹ کوئی عزدو کا بیانیاں آئینی بیانیاں ہے مجھ سے نون لیگ کے رابطے کی ضرورت نہیں ہے چھے ماہ قبل الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا تھا نون لیگ بنانے میں بھی تھوڑا بہت کردار ہے الیکشن کے محول میں دباؤ کا اثر پیدا کریں گے اور ڈالے بھیجیں گے تو ملک کا نقصان ہوگا شاید حکانہ باسی نے کہا کہ نو مئی کو سانہ سمجھتا ہوں جن لوگوں نے حملہ کیا ان کے اخلاف کوئی کاروئی نہیں ہوئی کاروئی تب ہوتی ہے جب ٹرائل مکمل ہو اور ملزم کو سزا ملے یا بری ہو نون لیگی رہنمہ کا کہنا تھا کہ میں نے الیکشن چھوڑا ہے سیاست نہیں چھوڑی یہ بے مقصد الیکشن بن گئے یا ملک کو انتشار کے سوا کچھ نہیں دیکھا آگے بڑھنے کا ایک طریقہ ہے ملک کی سیاسی اور عدالتی قیادت اور اسیابیشمنٹ مل کر بیٹھیں اور ملک کو آگے لے جانے کا طریقہ کار طے کریں کوئی سیاسی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی جو ملک کو چلا سکے ان نے کہا کہ کسی سیاسی جماعت نے عوام کے مسائل حل کرنے کی بات نہیں کی پورے وسوق سے کہتا ہوں حل کسی کے پاس نہیں جب تک یہ ساری کٹھیں نہیں بیٹھیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے متنازع انتخابات سے بنانے والے حکومت چاہے پانچ سال رہے یا پچاس سال ڈلیور کوئی نہیں کر سکے گا شاید حکانہ باسی نے کہا کہ نون لگ سے میرا کوئی اختلاف نہیں میں پینتیس سال سے نون لگ سے منسلک رہا ہوں میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جہاں آج مسلم لگ نون کھڑی ہے میری مسلم لگ نون سے کوئی ناراضی نہیں ہے میں نے ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی نہیں کیا اور نون لگ کے اخلاق کوئی الیکشن بھی نہیں لڑا نواز شریف نے وطن واپسی پر مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا جبکہ دوسری جانب خبریں یہ بھی ہیں کہ سینئر سہستان جعوید آشمی نے کہا ہے کہ اب الیکشن یک طرفہ ہو گیا ووٹر پی ٹی اے کا ہی نام لیتے ہیں انہوں نے نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کٹوکا کہ طریقہ انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کے انتخابی نشان ووٹر کو یاد ہو گئے اس لیے ووٹر کہیں نہیں جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک لاکھ دس ہزار ووٹ تین گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اگر ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں تو آج علی موسیٰ گلانی تیسے چوتھے نمبر پر کھڑے ہوں گے جعوید آشمی نے کہا کہ ملتان میں زمنی لیکشن علی موسیٰ گلانی جیتے تھے ہم سب ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ ورکر کنونشن گھر کے اندر تھا اور انہوں نے نہیں بلکہ ان کے دامات اور مہربانوں کوریش نے بولایا تھا میں نہ جاتا لیکن اب جاؤں گا پیڑکین صاحب اب اس بات پر آگئی جو میں ہمیشہ کہتا رہا ادھر الیکشن کمیشن آ پاکستان نے الیکشن کے لیے سیکیورٹی فورسز سے متعلق ذابطہ اخلاق جاری کر دیا ذابطہ اخلاق میں فورسز کو ذمہ داریوں سے بھی اگاہ کر دیا میڈیا کے مطابق الیکشن کمیشن آ پاکستان نے عامی تخابات کے لیے آرنڈ فورسز اور افواج پاکستان کی تائناتی کے لیے ذابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے سیول آرنڈ فورسز بیلڈ پیپرز کی چھپائی کے دوران پرنٹنگ پریس کی حفاظت پر معمور ہوں گے افواج بیلڈ پیپر کی پرنٹنگ پریس سے ڈی آر او دفتر تک دوران ترسیل حفاظت پر معمور ہوں گے افواج انتخاب سامان کی آر او کا دفتر سے پولنگ سٹیشن ترسیل پر سیکیورٹی دیں گے پولیس اول سیول آرنڈ فورسز فوج سانوی اور سالسی درجے کے ذمہ دار ہوں گے افواج گینتی اور انتخاب سامان کی آر او آفیس واپسی کا دوران سیکیورٹی فرہم کریں گی اسے طرح انتخابات کے لیے فوج اور سیول آرنڈ فورسز کی تانتی کا نوٹیفیکشن بھی جاری کر دیا گیا فوج اور سیول آرنڈ فورسز کو بطور کوئیک رسپونس فورس سیکیورٹی کے لیے تائنات کیا جائے گا فوج اور سیول آرنڈ فورسز کی تائناتی پانچ سے بارہ فرویتہ کے لیے ہوں گی دوسری جانب الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی سامنیوں کے دو سو پچاس سے زائد حلقوں کے بیلڈ پیپر کی چھپائی مکمل کر لی ہے جن حلقوں سے متعلق درخواست سے نمٹا دی گئے ان کے بیلڈ پیپر کے چھپائی بھی شروع کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن حکام تکنے کے عدالتوں میں انتخابی نشانات سے متعلق نوے فیصد سے زائد کیسز نمٹا دیں گے الیکشن کمیشن انتخابی دواروں کی جانب سے دائر صرف دس فیصد کیسز پر فیصلہ ہونا باقی ہے مجموعی طور پر چھبیس کروڑ بیلڈ پیپر چھاپے جائیں گے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حتمی پولنگ سکریم تیار کری ہے ملک بار میں بانویں ہزار تین سو تریپن پولنگ سٹیشنز قائم کر جائیں گے